جی دوستو زبانیں ساری اچھی ہوتی ہیں ہر زبان کی اپنی جگہ اہمیت ہوتی ہے اور کوئی بھی زبان کسی سے بڑھ کے نہیں ہوتی ہے ہر زبان کی ایک لیول ہوتا ہے کچھ زبانوں میں کو خاص اہمیت احصیل ہوتی ہے کچھ معاشروں میں اور ان کی کچھ ایک نیکس لیول پر ان کی عزت اور احترام ہوتا ہے اسی طرح جی ایک واقعہ پیش آتا ہے پاکستان کے شہر لہور میں 26 فروری کو وہ کچھ دوپیر پاکستانی ٹائم ایک بج کے تیس پینتیس منٹ میں لہور کا ایک علاقہ ہے جی اچھرا وہاں پہ پولیس کو ایک آل مصول ہوتی ہے کہ جی ایک خاتون ہے انہوں نے جو لباس زبان کیا ہوا ہے جو ڈریش پہنا ہوا ہے اس کے اوپر کچھ ایرابک کالیگرافی ہوئی ہے اور لوگوں کے بقول کہ انہوں نے کچھ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہے اور کچھ لوگ کا حجوم کٹھا ہوئی ہے اور انہیں وہ حراسہ کر رہے ہیں محمدی خاتون محمدی خاتون ایک لا محمدی خاتون لو جی قصہ کتاب پولیس میں پہنچتی ہے اور اس خاتون کو جونسی ہے وہ ریسکیو کرتی ہیں اس سارے واقعے میں سے ایک سٹوری باہر آتی ہے کہ جی لوگوں کو یہ لگا کہ اس عورت نے خاتون نے جو لباس پینا ہوا ہے اس کے اوپر اس نے کچھ قرآنی آیات جونسی ہیں وہ اس نے لکھی ہوئی جبکہ سٹوری یہ تھی کہ انہوں نے ایک کوئیتی برینڈ ہے کوئیت کا اس نے ایرابک زبان میں انہوں نے کچھ ڈریسز کے اوپر کیلیگرافی کی ہوئی ہے ایرابک لائنگیج میں جو کہ کوئی بری بات نہیں ہے جو کہ سٹینڈرز کی ایک وڈنگ ہے اور کوئی اس میں کسی مذہب کی کسی جونسی ہے گروپ کی کسی ریلیجن کی کوئی توہین نہیں کی گئی جائے میں ان لوگوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جناب جہاں پہ اچھی بات ہوگی وہاں پہ ہم بڑھ چڑھ کے اچھی بات کو بھی ہائی لائٹ کریں گے اور جہاں پہ غلطی ہوگی جہاں پہ برائی ہوگی اس کو بھی ہم ہائی لائٹ کریں گے ہم کنسٹرکٹیو جونس ہے وہ کرٹیسزم ضرور کریں گے جناب جی گالاں جاندیان جاندیانے ریبک دے بیچ گانے بھی گائے جاندے نے اور ہمی آہاں پہ اسٹریلیا میں 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 کسی گروپ کو جونس ہے وہ ٹارگٹ نہیں کروں گا لیکن یہاں پہ ایک پرٹیکولر گروپ بھی مشہور ہے کچھ ایکٹیوٹیز کے لیے اور ان کا تعلق بھی انفورچونٹلی جس قبیلے سے ملتا ہے وہ بھی ایرابک لینگویج ہی یوز کرتے ہیں تو کٹ شورٹ جناب ایرابک لینگویج میں گالیاں بھی ہوتی ہیں گانے بھی ہوتے ہیں اور بڑی بڑی اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں تو وہ عورت جو انسی تھی وہ اپنے شوہر کے ساتھ تھی اپنے ہزبند کے ساتھ بزار میں جا رہی تھی اور کچھ لوگوں نے انہیں گھیرا اور بہت جو فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں اور وہ بچاری بہت زیادہ ڈار گئی اور حراسہ کیا اور بعد میں ان سے پولس تھانے لے جایا گیا اور نہ کسی گناہ کے لیے بغیر کوئی ان کی غلطی نہیں تھی انہوں نے معافی مانگی اور معافی تلافی کر کے اپنی جان بچا کے وہ وہاں سے نکلی بھائی صاحب اور بڑے کام نے جیڑے دین دی خدمت واسطے کیتے جا ساکتے ہیں اور دین کے جو ہے پریکوشنری جو سٹیپ ہیں وہ اور بڑے ہیں اور بڑے کام کرنے والے ہیں صرف یہ نہیں ہے کہ ایزی ڈارگٹ دیکھ لیا اور سب نے اس کو جو ان سے وہ حراسہ کرنا سواب کا کام سمجھے یہ تو میں سلام پیش کرتا ہوں جناب جو اے ایس پی ایوی میں دیکھ رہے ہیں ہم جو نیوز میں دیکھ رہے ہیں سیدہ شہر بانو نکوی صاحبہ جنہوں نے دبنگ عداز میں آ کے حجوم میں سے کوئی پانچ سو ہزار بندے کا حجوم ہے اس میں سے وہ اس کو بچا کے اور کس طرح پروٹیکٹ کر کے لے کر نکلی ہیں سلام ہے انہیں ایک سال سے ہم لوگ ادھر ایس پی کے طور پر صاحب کر رہے ہیں کسی کو کوئی شکایت نہیں آئی اس طرح کے واقعات ہم نے تین پورے نبھائی ہیں آپ لوگ کو ہم پر پورا ٹرسٹ ہونا چاہیے اور بھائی صاحب باقی لوگوں کے لیے یہ میسیج ہے برداشت پیشنس اور ایک دوسرے کو قبول کریں اہم اینی ڈنڈا سوٹا چوک لے آتے بھائی تُو نے جو انسی ہے وہ تو ہی نے مذہب کر دی ہے سٹے سیف سٹے ہیپی تھنکس پور واشنگ